یورپی کمیشن کے سربراہ نے قدر کی جانب سے فولاد اور علمونیم کی درامدات پر ٹیکس آیت کرنے کے فیصلے کو تجاعتی معاملات میں بے شرمانہ مداخلت قرار دیا ہے یورپی کمیشن کے سربراہ جان کلارڈ یونکر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم امریکی سنتوں کو بچانے کے غرص سے امریکی حکومت کے اس قسم کے بے شرمانہ اقدامات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے تحت بھی اس اقدام کی کوئی توجیح پیش نہیں کی جا سکتی انہوں نے کہا کہ ہماری سنتوں کو غیر منصفانہ اقدامات کا سامنا ہے اور یورپی ملکوں میں ہزاروں ملازمتیں خطرے میں پڑ گئی ہیں جس پر ہم ہرگز خاموش نہیں رہ سکتے یورپی کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ ہم اپنے مفادات کے تحفظ کے خاطر امریکی اقدامات کا مناسب جواب دیں گے جان کلاڈ یونکر نے کہا کہ یورپی کمیشن آئندہ چند روز کے اندر اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے غرض سے امریکہ کے خلاف نئے لائے ہائے عمل کا اعلان کرے گا یورپ اس وقت پانچ ملین ٹن سالانہ اسٹیل امریکہ کو برامت کرتا ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرنٹ کے حالیہ فیصلے پر عمل درامت کے نتیجے میں یورپ سے امریکہ برامت کیے جانے والے اسٹیل کی مقدار میں زبردست کمی واقع ہوگی دوسری جانب کریڈا کی وزیر خارجہ کرسٹینا فریڈ لینڈ نے بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ان کے ملک سے اسٹیل کی برامدات پر ڈیوٹی لگائی تو اٹاوا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جوابی اقدامات پر مجبور ہو جائے گا اسی دوران وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرنپ امریکی سنتوں کے تحفظ کے غرض سے کیے جانے والے عمل درامت کو ضروری سمجھتے ہیں وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرنپ نے سنتیں اور کارخانے لگانے والے امریکیوں نیز ان میں کام کرنے والے ملازمین کے حمایت میں یہ فیصلہ کیا ہے اور اس پر آئندہ ہفتے سے عمل درامت شروع کر دیا جائے گا موسیقی موسیقا 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 موسیقا